بچے کا چڑچڑا ہو جانا، زدی ہو جانا، بھوک کا نلگنا، مٹی کھانا، جلدی تھک جانا اور رنگت کا پیلا ہو جانا اگر آپ کی بچے کے اندر یہ علامات موجود ہیں تو یقیناً آپ کا بچہ آئرن یا خون کی کمی کا شکار ہے آئی ایم ڈاکٹر سمیر امیدی، میں مائی ریم رازیت پان ہوں آج میں بات کروں گی بچوں میں آئرن کی کمی اور خون کی کمی کے بارے ہیں WHO کے مطابق چار سال سے کم عمر تیس فیصد بچوں میں خون کی کمی پائی جاتی ہے اور پانس سال سے چودہ سال کے درمیان ارتالیس فیصد بچوں میں خون کی کمی پائی جاتی ہے اور اس عمر میں سب سے زیادہ جو بڑی وجہ ہے خون کی کمی کا وہ آئرن یعنی کے پولات کی کمی ہے آئرن ہماری جسم میں ہیمگلوبین بنانے کے کام آتا ہے اور ہیمگلوبین ہمارے جسم میں پھیپڑے سے آکسیجن لے کر جسم کے باقی حصوں تک پہنچاتا ہے تو جب آئرن کی کمی ہوتی ہے تو بچے کے اندر خون کی کمی شروع ہو جاتی ہے اور بچہ بہت جلدی تھک جاتا ہے بچے کے اندر چرچڑاپن شروع ہو جاتا ہے اس کی رنگل پیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہے اسکول کے کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور بچہ بار بار بیمار ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آئرن کی کمی کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو جب نوزائدہ بچے میں حمل کے آخری چند مہینوں کے دوران ماں کے خون سے آئرن بچے کے خون میں منتقل ہونا شروع ہوتا ہے اور بچے کی ابتدائی چھ مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ خزا کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور دودھ کے اندر آئرن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو جب بچے کو ٹھوس خزا چھ مہینے کے بعد اسٹارٹ کروائی جاتی ہے تو جب بچے کو آئرن والی خوراک استعمال نہ کروائی جائے تو آئرن کی کمی شروع ہو جاتی ہے یا وہ بچے جن کا بہت عرصے تک دودھ کے اوپر انحصار ہوتا ہے یا وہ دودھ کو ہی بطور غزہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی آئرن کی کمی سبب بن سکتی ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مرز کی تشویز کس طرح کی جائے تو اس کے لیے اگر ابتدائی تین سے چار مہینے کے دوران خون کی کمی ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے کئی ٹیسٹ تجویز کی جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کئی اور ہو سکتی ہیں یا کوئی پیدائشی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر خون کی کمی چھ مہینے کے بعد جا ایک سال سے بڑی عمر کے بچوں میں ظاہر ہوتی ہے تو اس میں ہم آئرن کے ٹیسٹ کرواتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ جانچنا ضروری ہوتا ہے کہ جسم میں آئرن کی مقدار کتنی ہے کیونکہ اس عمر میں خون کی کمی کا سب سے بڑا سبب آئرن کی کمی ہونا ہے بچہ اگر اپنی خوراک میں آئرن صحیح مقدار نہیں لے رہا ہوں لیکن پھر بھی خون کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کچھ آتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آتوں کے اندر خوراک صحیح طریقے سے جزب نہیں ہو رہی اور آئرن کی مقدار خون میں کم سے کم ہوتی چاہی جاتی ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آئرن کی کمی کی وجہ سے بچنے کے لیے کون سے غزاؤ کا استعمال کرنا چاہے گی تو جب بچے کی ٹھوز غزہ شروع کروائی جائے تو بچے کی غزہ میں گوشت سرک لوبیا، ہرے پتے والی سبزیاں ان غزاؤں کو نرم کر کے بچوں کی غزہ میں شامل کیا جائیں یا اس سے بڑے بچے ان کی خوراک میں بھی سرک گوشت، لوبیا، ڈالیں اور ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال اس کے علاوہ آئرن پورٹی فائٹ سیریلز جو کہ مارکیٹ میں بہ آسانی نستیاب ہیں جن سیریلز میں آئرن کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کروایا جائے اس کے علاوہ انڈے اور مچھلی آئرن حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اگر اس غزہ سے بچے کو کوئی آئلرجی نہیں ہے تو ان کو ضرور بچے کی غزہ میں شامل کیا جائے غزہ کے ساتھ ساتھ اگر پھر بچے کی جسم میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اور خون کی کمی ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ سپلیمنٹ سیرپس تجویز کیا جاتے ہیں لیکن ان سیرپس کا استعمال بغیر کسی ڈاکٹر کے مشبرے کے بلکل ٹھیک نہیں آیا وہ آئرن کی کمی ہے یا کوئی اور وجہات ہو سکتی ہے اور جب بھی سپلیمنٹ سیرپس استعمال کیے جائیں آئرن کی کمی کے لیے ان کے ساتھ دودھ کا استعمال کرنا بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ دودھ کے اندر موجود کیلشیم آئرن کو جذب ہونے سے رکھتا ہے اور آئرن مکمل طور پر خون میں جذب نہیں ہو پاتا لہٰذا ان چند باتوں کا خیال رکھنا نہائیت ضروری ہے امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے بچے کی افتدائی علامات کو جان سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جسکو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گی رابطہ نمبر 0321-218889 اڈریس میمار ٹاور ASP7 سیکٹر X2 گلچنے میمار مین کائد ایونیو روڈ کراچی موسیقی